الحمدللہ وحدہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمد ان عبدہ و رسولہ ام آباد آج آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے بیٹیوں کے حقوق یعنی بیٹی کے تعلق سے ایک باپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کے کیا کیا فرائز ہیں سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں دیکھ لیتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے اس کو خونی رشتہ کہتے ہیں اور اسے قرآن و حدیث کی زبان میں رحمی رشتہ کہتے ہیں اور قرآن و حدیث میں جہاں جہاں بھی یہ حکم آیا ہے کہ سیلا رحمی کرو سیلا رحمی تو اس سے مراد وہ رشتے ہیں جو خون سے بنتے ہیں رشتے تو اور بھی بہت سارے ہیں جیسے میاں بیوی کے رشتہ ہے سسرالی رشتہ ہے یہ بھی رشتے داری ہے لیکن یہ خونی رشتہ نہیں ہے ان رشتوں کے بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے ان کے بھی حقوق ہیں سب کچھ ہے لیکن یہ جو رشتہ ہوتا ہے خون کا یہ بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے تو باپ بیٹی کا رشتہ ایسا ہے خون کا رشتہ ہے یہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا اور نہ اسے توڑا جا سکتا ہے اور نہ اس کے توڑنے کی کوئی شکل ہے بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر سامنے سے کوئی توڑ رہا ہو تو دوسری کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اسے جوڑنے کی کوشش کرے نہ کی توڑنے کی کوشش کرے جبکہ دوسری جو رشتے ہیں وہاں ایسی کوئی تعاقید نہیں ہے وہاں تو توڑنے کا کوئی نہ کوئی جائز راستہ موجود ہے جیسے میاں بیوی کے رشتہ ہے اس رشتے کو توڑنے کا ایک جائز راستہ موجود ہے طلاق یا خلا یعنی وہ کوئی جرم نہیں ہوگا کوئی پاپ نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی معقول وجہ ہے اس کو لے کر یہ رشتہ توڑا جا سکتا ہے لیکن باپ اور بیٹی کا رشتہ ایسا ہے کہ وہاں کوئی راستہ نہیں ہے باپ بیٹی میں کچھ بھی انبن ہو جائے کچھ بھی جھگڑا ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ رشتہ نہیں توڑا جا سکتا ہے سمجھ رہے کوئی باپ یہ فرمان نہیں صادر کر سکتا کہ آج کے بعد سے میں تجھ کو اپنی اولاد سے باہر کرتا ہوں ایسا نہیں بول سکتا باپ نہ وہ کر سکتا ہے باہر تو یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ خون کا رشتہ ہے اٹوٹ رشتہ ہے پرماننٹ رشتہ ہے یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا نہ اس کو توڑا جا سکتا ہے نہ اس کے توڑنے کا کوئی صحیح راستہ جائز راستہ موجود ہے بلکہ اگر دونوں میں سے دو فریق میں سے کوئی ایک توڑنے کی کوشش کرے تو دوسرے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کا ساتھ مد دو تم اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرو یہ پہلی بات آگے بڑھتے ہیں دوسری بات یہ کہ زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کا کیا معاملہ تھا ہم اور آپ سے مخفی نہیں ہے زمانے جاہلیت میں ایک عورت بیٹی کے شکل میں بہت زیادہ مظلوم ہوتی تھی دوسری شکل میں یعنی بیٹی کے علاوہ جیسے بیوی ایک شکل ہوتی عورت تو بیوی کے شکل میں بھی مظلوم تھی زمانے جاہلیت میں لیکن زیادہ نہیں یعنی ایک عورت کی اگر وہاں شادی ہو جاتی تھی تو کافی حد تک وہ سکور ہو جاتی تھی شادی کے بعد بھی ظلم ہوتا تھا اسے انکار نہیں لیکن بہت حد تک وہ محفوظ ہو جاتی تھی لیکن جو لڑکی پیدا ہوتی تھی ابھی بچی ابھی بیٹی ابھی شادی نہیں دی تو وہ اتنے بڑے ظلم کا شکار ہوتی تھی کہ اسے تو بساوقع دفن کر دیا تھا یعنی جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے کہ انسان کا جینے کا حق تو جینے کا حق ہی اس سے چھین لیا جاتا تھا اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو جینے نہ دیا جائے تو جب بیٹی آتی تھی تو اس کو زندگی سے محروم کر دیا تھا لیکن بیوی کے حیثیت سے وہ کافی حد تک محفوظ ہوتی تھی آج دیکھیں ہمارے زبان میں ایک بہت ہی اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں اس کو جرہا غوث سے سنیں آج ہمارے زبانے میں عورتوں کے حقوق پر بہت بات ہوتی ہے عورتوں کے حقوق پر بہت گفتگ ہوتی ہے لیکن جب بھی عورتوں کے حقوق پر بات ہوتی ہے ان کے جو رائٹس ہیں حقوق ہیں تو صرف عورت کا ایک روپ دیکھ کے بات ہوتی ہے بیوی وائف بیوی حالانکہ عورت کی یہی ایک شکل نہیں ہے بیوی بھئی عورت کی یہ شکل ہے بیٹی عورت کی یہ شکل ہے بہن عورت کی یہ شکل ہے ماں تو عورت کئی کئی روپ میں ہوتی ہے اور ہر روپ میں جس رشتے کا اس سے لنک ہوتا اس رشتے کی ذمہ داریاں ہیں جیسے عورت ماں کی شکل میں تو بیٹے کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اپنے ماں کے ساتھ کیا سلوک کرے عورت بہن کی شکل میں ہے تو بھائی کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اپنے بہن کے ساتھ کیا سلوک کرے لیکن آج دنیا جب بات کرتی ہے عورتوں کی حقوق پر تو اس انداز سے بات کرتی ہے کہ عورت کے ساتھ کچھ بھی بنا بگڑا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی ٹیشن ہو سب کا ذمہ دار شوہر ہے ہر چیز کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے نہ کہ اس کے بھائی کی کوئی ذمہ داری نہ اس کے باپ کی کوئی ذمہ داری نہ اس کی بیٹی کی کوئی ذمہ داری نہ بس لے دے کے ایک شوہر ہے اس لئے جو لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں وہ بس اسی ایک رشتے کو دیکھ کے کہ میاں اور بیوی کا کیا معاملہ ہے اسلام میں ایک عورت صرف بیوی بن کر رہتی ہے عورت تو بیٹی بن کر رہتی ہے تقریبا 15-20 سال سمجھ لیا بلکہ ہماری یہاں تو 25-25 سال تک شادیاں نہیں ہوتی تو 25 سال تک تو عورت صرف بیٹی ہے اس کے بعد اس کے شادی ہوتی ہے شادی پر کچھ دن گزرتے ہیں 10-15-20 سال سمجھ لیے پھر وہ ماں بن جاتی ہے اس کی اولاد ہو جاتی ہے اس کا ایک اور روپ سامنے آتا ہے ماں کا اب جیسے ہی وہ ماں بنتی ہے بچوں کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو صرف عورت کا ایک ہی روپ دے کر نہیں بات کرنا چاہیے کہ بیوی ہے شوہر کیا کرے ماں ہے بچے کیا کریں اس کی لئے بیٹی ہے باپ کیا کریں اس کی لئے ہر حیثیت سے بات ہونی چاہیے تب پتا چلے گا کہ ایک عورت کے ساتھ کتنا انصاف ہو رہا ہے اب یہ کہیں کی بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں صرف شوہر یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ بھی مسئلہ ہو سارا ٹینشن شوہر کا ہے ایسا نہیں اسلام میں ایسا بلکل نہیں ہے کی پیدائشے لے کر وفات تک سب کچھ جو ہے بس شوہر ہی ہے اور اس کے علاوہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ آج جب عورت بڑی ہو جاتی ہے عورت بلکی باپ بھی تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اب ان کو ہمارے گھر میں نہیں رہنا چاہیے بچے جو ہے اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں ان کے لئے الگ گھر بنا ہوتا ہے old age home اس میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں کیوں کہتے ہیں نہیں اب یہ تو بڑے ہو چکے ہیں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو گھر کا شوہر خراب ہوگا یا اس طرح کہیں گے کہ نہیں ہماری پریویسی میں دخل اندازی ہوگی یہ ہمارے ساتھ نہیں رہے سکتی ہے بڑھا بڑھی نا اب آپ سوچئے یہاں عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو کون ظلم کر رہا ہے شوہر ظلم کر رہا ہے بیٹا ظلم کر رہا ہے نا تو ماں کی حیثیت سے یہ سماج یہ معاشرہ عورت کو کیا حق دیتا ہے بس ایک ہی بات ہوتی ہے شوہر بیوی شوہر بیوی شوہر بیوی ارے بھائی عورت ماں بن چکی ہے اب بیٹا کیا کرے اس کے لئے بڑے بڑے ملکوں میں آپ دیکھیں جو اپنے آپ کو ترقی آفتہ تعلیم آفتہ کہتے ہیں انہوں نے باقاتہ نظام بنا کے رکھا کہ عورت بڑی ہوگی پھیکو نکالو گے گھر سے بار کر اس کو جا کے اوڑے جھو میں ڈال دو ماں کو بھی اور باپ کو بھی ڈال دو اپنی ساتھ رکھو ہی مت تو یہاں پہ شوہر کا کیا قصور ہے بھائی یہاں پہ تو ذمہ داری بیچے کیتنا اولاد کی کہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کرے وہ ماں کو نکال کے باہر کر رہا ہے وہاں پہ کوئی کچھ نہیں بولتا ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ ذرا سوچیں کتنی حیرت نگیز بات ہے کہ پوری دنیا خاموش ہے اتنے بڑے ظلم پر دنیا خاموش ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو وہ اپنی ماں کو گھر سے نکال کے باہر کر رہا ہے اس پر کوئی کچھ نہیں بولتا ہے یہ تو جدید تہذیب کا ایک حصہ ہے اس کو ترقی آفتہ دور کا جاتا ہے اور کہتے ہیں بچہ تعلیم آفتہ سمجھدار بچہ کا جاتا ہے اس کو جو ماں باپ کو نکال کے باہر کر دے اسلام کیا کہتا ہے کہ ماں باپ اگر بوڑے ہوگے انہیں اف تک نہ کھو گھر سے باہر نکالنا تو دور کی بات ہے ان کی عزت ان کے اترام میں تمہاری طرف سے اور زیادہ احتمام ہونا چاہیے کہ ماں باپ اگر بوڑے ہوگے تو بچوں کو اور زیادہ ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان کی قدموں میں جنت ہے ان کی دیکھ بھال کروگے تو جنت ہے اور مستدرک حاکم اگرہ کی روایت ہے جبریل اسلام آئے اور کہا کہ اگر کسی شخص نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین یعنی بدعا دی جبریل اسلام نے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پانے کے باوجود بھی جنت نہیں حاصل کر سکا جنت میں جانے کے اتنا بہتری اپشن تھا اس کے پاس بہرحال میں کہی یہ رہا تھا کہ عورت کا صرف ایک روپ نہیں ہوتا ہے بیوی اس کا ایک روپ ماں بھی ہوئے تو بچوں کو بہت کچھ کرنا چاہیے اپنے ماں کے لئے وہ نہیں کر رہے ہیں ایسے عورت کا ایک روپ بیٹی بھی ہے تو جیسے بیٹا ماں کی حیثیت سے ایک عورت کے لئے کچھ نہیں کرتا اپنی ماں کے لئے کچھ نہیں کرتا اللہ یہ کہ کوئی دیندار ہو قرآن حدیث کو ماننے والا ہو اور اسلام کی سمجھ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا لیکن جو دیندار نہیں ہے جس کو اسلام کا علیم نہیں ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے بہت برا کرتا ہے اللہ یہ کہ کچھ ہم یہ نہیں کہتے ہیں سب بہت کام ہے تو جس طرح سے بیٹوں کا معاملہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے عام طور سے ایسے ہی باپ کسی سے پیچھے نہیں ہے یعنی باپ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتا جو کرنا چاہیے وہ بھی ایک بوجھ سمجھ کہ اپنی بیٹی کو پالتا ہے شادی کے بعد ہوتا ہے اپنے گھر سے اٹھا کے یہ مسئبت ڈالتے ہیں کسی شوہر کے سر پہ اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں یہ باپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بیٹی کو پالپوس کے بڑا کیا شادی کیا آج سے ہمارا ٹینشن ختم اب جو کچھ ہے اس کا شوہر اس کے ساتھ نپٹے گا یہ مرے دھاسے جو کچھ آفتہ ہے اس کے ساتھ اس کا شوہر جیلے ہمارا کوئی کام نہیں یہ سوچ ہے آج کے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کی باپ کے ہائیسیس سے تو بس عورت ایک ہی شکل میں دیکھتی ہے بیوی سب کچھ کرے شوہر اور ماں کی ہائیسیس سے بیٹے اس کے لئے کچھ نہ کرے باپ کے ہائیسیس سے باپ اپنی بیٹی کے لئے کچھ نہ کرے تو آج کا موضوع ہے بیٹیوں کی حقوق یعنی بیٹیوں کے لئے باپ کیا کرے تو زمانے جاہلیت میں بیٹی کے ہائیسیس سے بہت زیادہ ظلم ہوتا تو ان کو کون دفن کرتا تھا باپ اس کا باپ یہ جو پاپ ہو رہا تھا زمانے جاہلیت میں یہ باپ کے ذریعہ ہو رہا تھا بھائی کے ذریعہ نہیں ایسا کوئی واقعہ سنا کسی نے کہ ایک آدمی نے شادی کیا اپنی بیوی کو لے جا کے دفن کر دیا نہیں ایسا کبھی سنا آپ نہیں کہ کسی بھائی نے اپنی بہن کو لے جا کے دفن کر دیا لیکن ایسے واقعات آپ نے بارہا سنیں ہوں گے کہ باپ نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا زمانے جاہلیت میں اور آج آج بھی بیٹیاں دفن کی جاتی ہیں ماری جاتی ہیں قتل کی جاتی ہیں باپ کے ذریعے آج بھی آپ کو پتا ہے آج اس کی شکل بدل گئی ہے یعنی پتا لگایا بچی ہے تو مروا دیا یہ کون مروا دیا باپ بھائی مروا دیا اس کو بھائی مروا دیا بیٹا تو ہوا نہیں ہے بھی اس کا تو کون مروا دیا باپ باپ دیسیزن لے رہا باپ فیصلہ کر رہا مارو اس کو اپنی بیٹی کو وہ اس زمانے جاہلیت والے جو کر رہے تھے وہ آج ہو رہا ہے تو بیٹی کے حیثیت سے ایک لڑکی ایک اور سمجھئے بہت زیادہ مظالم کے شکار ہیں بیوی کے حیثیت سے تو بہت محفوظ ہے ہم جب بات کرتے ہیں نا سب بیوی کو دیکھ کے بات کرتے ہیں اور اس خصد کیا ہو رہا ہے شہر کیا کر رہا ہے لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بیٹی کی شکل میں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ زمانے جاہلیت میں بھی ہو رہا تھا زمانے جاہلیت میں بھی بیوی کے شکل میں اتنا ظلم نہیں ہو رہا تھا جتنا بیٹی کی شکل میں اور آج بھی آج کی ڈیٹ میں بھی ایک اورت جب بیوی بن جاتی تو کافی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے بیوی بن کے وہ مظلوم نہیں بلکہ کتنے بچارے شہر مظلوم ہوتے ہیں بہت سارے گھروں میں آپ دیکھیں کس کی چلتی ہے بیوی کی چلتی ہے وہ تو رانی بن کے رہتی ہے اس کو کیا ٹینشن ہے اور شہر کو اس کے پیچھے پیچھے گھومنا پڑتا ہے وہ تو زید کر کے ہر بات منوا لیتی ہے اس کو کیا پروبلم ہے شادی کے بعد تو شادی کے بعد بہائی سیتے بیوی آپ کو لگتا ہے کہ عورتیں مظلوم ہیں لوگ کسی کو لگتا ہے کوئی دیکھے سوچے گھور کرے کہ بہائی سیتے بیوی آج کی ڈیٹ میں زمانے جلے جنے دیں آج کی ڈیٹ میں بہائی سیتے بیوی کیا عورت مظلوم ہے بلکہ گھور کریں گے تو الٹا آپ کو شہر ہی مظلوم نظر آئے گا بیوی مظلوم نظر نہیں آئے گی عورت بیوی بن کے مظلوم نظر نہیں آئے گی بہت کم واقعات ہیں میں انکار بھی نہیں کرتا واقعات ہیں ظلم کیا جاتا ہے اور اس میں بھی عام طور سے شہر کا قصر نہیں ہوتا جو ظلم ہوتا ہے کوئی شہر کی والدہ ہے ساس ہے یا پھر دوسرے لوگ ہیں رشتدان لوگ ہیں ادھر ادھر کے لوگ شہر بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا بہت کم لوگ ہیں میں انکار نہیں کر رہا ہوں ہیں ظلم کرنے والے لیکن بہت کم عام طور سے ہمارے معاشرے میں بیویاں محفوظ ہیں بیویاں مظلوم نہیں ہیں عام طور سے لیکن بیٹیاں بیٹیاں مظلوم ہیں بیویاں سے زیادہ مظلوم بیٹیاں جو دو جملے بولاؤں ان کا وزن سمجھئے کہ بیویاں اتنی مظلوم ہیں جتنی بیٹیاں مظلوم ہیں یعنی ایک شہر اپنی بیوی پر اتنے مظالم نہیں ڈھاتا جتنے مظالم ایک باپ اپنی بیٹی پر ڈھاتا ہے اور کبھی کبھی بھائی بھی اپنی بہن پر ظلم کرتا اس کی طرف بھی ابھی تھوڑا سا وقت ملیا تو اشارہ ہو جائے گا تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ آج کے زمانے جسے پرانے زمانے میں زندہ دفن کر دیتے تھے لڑکیوں کو آج کے زمانے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ ہی شہر جو اس کو مروا ڈالتا ہے اور یہ گھناؤنا پاپ پوری دنیا میں شاید سب سے زیادہ ہندوستان میں ہوتا ہے ہمارے ملک میں کیونکہ پوری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں لڑکوں کی پیدائش زیادہ ہے اور لڑکیوں کی پیدائش کم ہے آپ کو پتہ گی نہیں اور ممالک میں آپ دیکھیں گے تو لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہے پوری دنیا میں لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں لڑکے کم اس لئے اسلام نے سسٹم بھی بنا کر رکھا ہے اس لئے اسلام نے یہ نظام دیا نا کہ ایک آدمی کئی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے اگر یہ نظام نہ ہو نا تو عورتیں کھا جائیں گی عورتوں کی پیدائش زیادہ ہے اور مردوں کی پیدائش کم ہے لیکن انڈیا میں الٹا ہے انڈیا میں کیا ہے لڑکوں کی پیدائش زیادہ ہے لڑکیوں کی پیدائش کم ہے کیوں ایسا نہیں کہ قدرت نے یہاں کا نظام بدل دیا ہم نے بدلنے کی کوشش کی یعنی ہندوستان میں جب پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکیاں ہیں پیٹ میں تو ان کو باہر آنے ہی نہیں دیا تھا مار دیا جاتا ہے تو کہاں سے ان کی دادہ زیادہ ہوگی اس لئے یہاں کا قانون ہے نا کہ پیٹ کے اندر کون سی جنس ہے مذکر ہے موانس ہے میل ہے فی میل ہے یہ آپ پتہ نہیں کر سکتے آپ ڈاکٹر سے مل کے یہ پتہ نہیں کر سکتے یہ قرائم ہے یہ جرم ہے کیوں یہ قانون کیوں بنانا پڑا ہے یہاں پہ اس لئے کہ بندہ مار دیتا ہے باپ کو پتہ چلتا ہے بیٹی مار دیتا ہے تو یہ جو زمانے جہلیت میں ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے یعنی باپ یہ ظلم آج بھی کر رہا ہے اور زمانے جہلیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں نقشہ کھیچا ہے کہ جب کسی کو بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا مایوس ہو جاتا تھا ایسے لگ رہا ہے کسی نے اس کو گالی دی دی ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کرم اڑ جاتا تھا اور پھر کتنے لوگ لیا کے دفن کر دیتے تھے تو قرآن نے اس کے بارے میں بھی کہا ہے سورہ تقویب میں کہ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی پوچھی جائے گی کس گناہ پر اس کو قتل کیا گیا اس کا کیا پاپ تھا اس کا کیا جرم تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا یہ زمانہ جہلیت کے بارے میں جو کچھ قرآن نے کہا ہے آج ہمارے دور میں بھی ہو رہا ہے بس اس کا طریقہ تھوڑا سا بدل گیا ہے لیکن وہی ہو رہا ہے اس لئے بیٹیوں کے حقوق پر ہم بات کریں تو سب سے بڑا حق جو باپ بیٹی کو دے سکتا ہے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے دے اس کو جینے کا حق دے بہائی سیتے باپ ہم اپنی بیٹی کو سب سے بڑا حق کیا دیں اس کو جینے کا حق دیں اگر اللہ رب العالمین فیصلہ کر رہا ہے ہمارے لئے بیٹی کا تو ہم اس فیصلے کا استقبال کریں ہم اس کو منظور کریں اس پر راضی رہیں کیونکہ یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے ہمارا تو کچھ نہیں نا اگر ہمارے یہاں بیٹا ہو رہا ہے یا بیٹی ہو رہی ہے اس میں ہمارا اور آپ کا کیا ہے کچھ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں کہا ہے سورہ شورہ آیت 45 سے 50 دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے لئے آسمان اور زمین کی بادشاہت وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو کیا پیدا کرنا یہ اللہ کی چاہت پر ہے اللہ جو چاہے گا پیدا کرے گا جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس کا فیصلہ ہے جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے لڑکی دینا لڑکا دینا اور آگے ہے جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے لڑکا بھی دیتا ہے کسی کو صرف لڑکے کسی کو صرف لڑکے کسی کو دونوں اور آگے ہے جس کو چاہتا ہے بانج بننا دیتا ہے یعنی اس کی اولادی نہیں ہوتی تو یہ سارے فیصلے اللہ ہی کرتا ہے لڑکا ہونا ہے یا لڑکی ہونا ہے یا دونوں ہونا یا کچھ نہیں ہونا ہے یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے اس لئے ہم ہمارے ساتھ جو بھی فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے منظور کرنا چاہیے تو یہ سب سے بڑا حق ہو سکتا ہے جو ہم اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں کہ اسے زندہ رہنے کا حق دیں اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری حصے میں دیا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں اور یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی جوڑ دوں کہ بیٹیوں پر ظلم کرنے میں کبھی کبھی عورتیں بھی پیچھے نہیں رہتی ہیں وہ بھی آگے آگے ہوتی ہیں اب اگر کسی لڑکی کے ہاں صرف لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو باپ سے زیادہ تکلیف اس کی ماں کو لڑکی کی ماں کو ہونے لگتی ہے جو کہ خود ایک عورت بہت سارے گھرانے میں آپ دیکھیں گے ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی دولن لائی بہو لائی بہو آئی اب اگر بہو کی صرف لڑکیاں ہو رہی ہیں تو یہ جو عورت ہے یہ مونمون آنے لگتی ہے ساس کہ لڑکا نہیں ہو رہا لڑکا نہیں ہو رہا شرم نہیں آتی تو خود عورت ہو بولی لڑکا نہیں ہو رہا اگر لڑکا نہیں ہو رہا تو اس کا کیا قصور ہے بھئی لڑکی ہو رہی ہے تو اس بہو کا کیا قصور ہے یا تیرے بیٹی کا کیا قصور ہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اگر ہم یہ نہیں کہتے ہیں اس میں کوئی قصوروار ہے نہ لڑکا ہے نہ لڑکی یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے لیکن اگر کوئی قصوروار بنانا بھی چاہے تو لڑکی کو بنانا چاہے لڑکی کو نہیں شوہر کو بیوی کو نہیں اس لئے کہ آج سائنٹیفک جو ریسرچ ہے میڈیکل سائنس جو کہتی وہ یہ کی لڑکا پیدا ہونے کے لیے شوہر کے اندر وہ قوالٹی ہونی چاہے اگر شوہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قوالٹی نہیں رکھی ہے لڑکا پیدا ہونے تو لڑکا نہیں ہو سکتا تو اگر کسی عورت کے اندر کوئی مائنس پورٹ نہیں ہے بلکہ شوہر کے اندر کوئی مائنس پورٹ ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں مائنس پورٹ آئیب ہے لیکن اگر کوئی آئیب مانتا ہے تو ایب اس کو کہاں لگانا چاہیے شاہر لڑکے پہ لگانا چاہیے بہو پہ تو ایب نہیں لگانا چاہیے تو یہ جو ساس ہوتی ہے نا جو بہو کو تانہ ہی دیتی ہے کہ لڑکا نہیں ہو رہا لڑکا نہیں ہو رہا اس کو اگر تانہ دینا تو اپنی بیٹے کو تانہ دے ہم تو نہیں کہتے تانہ دینے والی کوئی بات ہے یہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے لیکن اگر اس کو تانہ ہی دینا تو اپنے اپنا ذہن ساف کرے اس میں اس کے بیٹے کا قصور ہے اس کی بہو کا قصور نہیں ہے تو یہ ساس جو خود عورت ہوتی وہ بھی پیشے نہیں رہتی ہے ظلم کرنے میں وہ بھی دو قدم آگے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے لڑکی دیا یا لڑکا ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے ایک آئیس سنا کے آگے بڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لئے سب سے بہتر ہو اور آگے کہا اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لئے بہت بری ہو تمہیں نہیں پتا یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے رہا ہے تو کیا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں نہیں پتا بیٹی دے رہا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے نہیں پتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ ہمارے حق میں مفید ہوتی ہیں اور جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے بہت ساری فیملی میں آپ دیکھ لیجئے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیا ہے اور بیٹیاں بھی دیا ہے بیٹوں نے اللہ تعالیٰ مار کے بھگا دیا ہے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا بیمار ہوا پریشان ہوا بزرگ ہو گیا بیٹیاں ضعیف ہو گیا کوئی خیال نہیں سب شادی کر کے مگر نہیں کون دیکھ بھال کر رہی ہے بڑے آدمی کی بیٹی یہ بہت ساری فیملی میں آپ دیکھیں گے کہ بیٹیاں آخری وقت میں اپنے باپ کی سیوہ کر رہی ہیں خدمت کر رہی ہیں بیٹے عائش کر رہے ہیں ہوتا گی نہیں ہمارے معاشرے میں تو بتا ہمارے لئے زیادہ مفید صاحبت ہوا ہم نے زندگی بھر اپنی جو پوری جوانی تھی اپنی جو پوری جو ہماری جو جفاکشی تھی ہم نے محنت سے پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا بچوں کو اور بچیوں پر بھی ہم نے محنت کی لیکن آخری وقت میں ہمارے کام کون آیا بچیاں کام آ رہی ہیں اور یہ لڑکی تو عائش کرنا ہے ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہماری تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہن تک رہو شیئن ہو سکتا ہے ہی تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارے لئے بھلائی اسی میں ہو وہی تمہارے لئے زیادہ مفید ہو اور جسے تم پسند کرتے ہو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لئے فترہ ہو جائے تمہارے لئے بری چیز ہو جائے میں نے کتنے لوگوں کو اپنے بچوں پر افسوس کرتی بھی سنا ہے کہ ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے کتنے باپ کو یہ کہتے بھی سننے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد ہونا بہتر ہے ایسے بیٹے سے بغیر بیٹے کا ہونا بہتر ہے تو یہ بعد میں شروع میں آدمی جوان ہے بیٹا بیٹا کیا رہتا ہے بڑھا ہوتا ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹا ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے بیٹی ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے بیٹے تو شادی کر کے اپنی بیو کے لئے پتہ نہیں کہا کہا ہے اس کرتا ہے اور وہ بیشاری بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ سے ہمیں سجنے دیکھیں آج بھی دیکھیں معاشرے میں ایک بیٹی شادی کر کے اپنے شوہر کے پاس چل جاتی ہے لیکن وہاں سے اپنے باپ سے برابر تعلق بنائے رکھتی ہے کوئی بھی آدمی جس کو بیٹیاں اللہ نے دی ہے اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی ہے ذرا بتائے کہ کوئی سال گزرتا ہے کہ بات نہ ہو کوئی مہینہ گزرتا ہے کہ بیٹی کا فون نہ آئے بات نہ کرے اپنے باپ سے ہمیں کتنے لوگ ہیں جو شادی شدہ بیٹیوں کے باپ ہیں وہ ذرا اپنی گریبان میں خود مطلب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہماری بیٹی ہم سے بات کرتے کی نہیں کرتے لیکن کیا ان کے بیٹے بھی بات کرتے ہیں ہر مہینہ اتنا فون ان کا آت ان کے بیٹوں کا آتا ہے جتنے ان کی بیٹیوں کا آتا ہے اتنی محبت جتنی محبت ان کی بیٹیوں سے ان کو مل رہی ہے کیا بیٹوں سے ان کو مل رہی ہے ملتی ہوگی ہمیں انکار نہیں کرتے کسی کسی کو دونوں سے ملتی ہوگی برابر لیکن عام طور سے دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں موفید ثابت ہوتی ہیں اس لئے میرے بھائیوں اگر اللہ تعالیٰ لڑکا دے رہا ہے یا لڑکی دے رہا ہے ہم نہ فیصلہ کریں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو لڑکی دیا نا اللہ تعالیٰ نے ہم کو لڑکیاں دیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کل کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے اگر اللہ تعالیٰ لڑکے دے دیتا تو یہ لڑکے ہمارے ساتھ برا کر سکتے تھے مستقبل اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا لڑکے تو ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم کو لڑکے نہیں دیا تو اللہ نے ہمارے لئے اسی بھی بھلائی رکھئے سورہ کحف کا واقعہ معلوم ہے نا خجر الاسلام جا رہے تھے تو راستے میں ایک لڑکا ملا مار ڈالا اس کو لڑکے کو مار ڈالا مار دیا کی نہیں مار دیا لڑکے کو جان سے مار دیا نا بعد میں انہوں نے اس کا راز کھولتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے ایسا کرتا یہ بڑا ہو کے ایسا کرتا ان کو تو نہیں پتاتا نا یہ تو اللہ تعالی نے بتایا تھا نا تو دیکھئے آگی چل کے لڑکا کیا کرنے والا ہے ہم اور آپ کو نہیں پتا لیکن اللہ تعالی کو پتا ہے تو ہمارے حق میں لڑکا بہتر ہے یا لڑکی بہتر ہے یہ اللہ زیادہ جانتا ہے اس لئے ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بلائی اسی میں ہے ہماری بہتری اسی میں ہے ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بعد میں اپنے ہی بیٹوں پر لانتان کرتے ہیں اور ایک اور چیز یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی لڑکیاں ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس دنیا میں جب سے آدم علیہ السلام آئے اور آج تک سب سے بڑی ہستی کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں کتنے بیٹے تھے بیٹے بھی اللہ نے دیا تھے لیکن بیٹے بچے نہیں ان کی صرف بیٹیاں بچی تھے جن کی شادیاں کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو پوری دنیا میں سب سے افضل ترین انسان ہیں دیکھیں بیٹیاں ہونے کا مطلب نہیں کیوں اللہ کی نظر میں کوئی بدنصیب انسان ہے بیٹیاں ہونے کا یہ معنی نہیں کیوں آدمی برا ہے اللہ کی نبی سب سے اچھے پوری کائنات میں سب سے افضل لیکن انہیں جو اولاد ملی جو اولاد زندہ رہی بچی وہ صرف بیٹیاں ان کی نسل آج جو زندہ ہے نسل آگے بڑھی وہ بیٹیوں سے بڑھی ہے بیٹوں سے نہیں اور بہت سارے نبیوں کا بھی یہی حال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹیوں سے نمازہ ہے امام احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے پتہ نہیں کہاں تک سہی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے کہ میری تو صرف لڑکیاں ہیں مجھے لڑکی نہیں مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے لڑکی نہیں دے رہا ہے تو امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے یہ اللڑکیوں کے باپ بنے ہیں یعنی انبیاء اللہ کی دنیا میں آئے ہیں ان میں بہت سارے نبی ایسے ہیں جنہیں کی صرف بیٹیاں ہیں تو صرف بیٹیوں کے باپ ہونا یہ تو نبیوں کی علامت ہے صرف بیٹیوں کے باپ ہونا یہ کوئی عائب کی بات نہیں ہے یہ تو انبیاء اللہ کی نشانی ہے تو تمہیں تو اس بات سے خوش ہونا چاہئے کہ تمہارے اندر ایک کوئی سی خوبی ہے ایسی quality ہے جو اللہ کی نبیوں سے میش کرتی ہے تو یہ تو افسوس کرنے کی بات نہیں ہے اس میں تو کوئی دکھی ہونے کی بات نہیں ہے تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ بیٹیاں کوئی مصیبت نہیں ہوتی یا اس آدمی کی بورے ہونے کی دلیل نہیں ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے رہا ہے تو یہ سب سے پہلی بات میں کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے رہا ہے تو ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے ہمیں اس کو سب سے پہلی چیز جینے کا حق دینا چاہیے آگے بڑھتے ہیں دوسرا حق کیا ہے ایک بیٹی کے لئے ہم دے سکتے ہیں دوسرا حق یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد جیسے ہم لڑکوں پر محنت کرتے ہیں ایسے لڑکیوں پر بھی محنت کرنا چاہیے یا کہلیں کہ جیسے ہم لڑکوں کی تربیت میں اپنا خون پسینہ بہا دیتے ہیں ایسے لڑکیوں کی تربیت میں بھی اسی طرح سے ہماری محنت ہونی چاہیے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے فرض نبھانا چاہیے ہم اگر لڑکے کے باپ ہیں تو لڑکی کے بھی باپ ہیں تو دونوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہمارا رویہ یقصہ ہونا چاہیے ایک جیسا ہونا چاہیے چاہے ان کی تعلیم کا مسئلہ ہو چاہے ان کی سہت کا مسئلہ ہو ان کی تربیت کا مسئلہ ہو جو بھی محملہ ان کو کچھ دینے کا مسئلہ ہو گفٹ کرنے کا مسئلہ ہو ہر معاملے میں ان کے ساتھ اولاد کے ساتھ برابری ہونی چاہیے یعنی ایک آدمی اپنی طرف سے جو بھی فیصلے کرے وہ بیٹا اور بیٹی کے حق میں برابر کرے دونوں کو ایک نظر سے دیکھیں کسی کے ساتھ جو ہے نائنصافی نہیں کر سکتا کمی بیشی نہیں کر سکتا اور اس میں ایک اہم چیز ہے جو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد میں تحفہ دینا چاہتا ہے گفٹ کرنا چاہتا ہے تو بیٹا اور بیٹی کو برابر دینا پڑے گا اسے جیسے مال کا مسئلہ ہے ایک آدمی مر گیا اس کی وراثت جب بٹے گی تو مرنے کے بعد جب وراثت بڑتی ہے تو بیٹی کو جو ملتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے بنیزبت بیٹی کے یہ اللہ کا قانون ہے یہ قانون اور اس پر عمل یہ باپ کے حصے سے نہیں کرتا ہے وہ تو مر چکا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس باپ تو مر چکا ہے وہ تو گیا دنیا سے اب کسی آدمی کے مر جانے کے بعد اس کا مال اللہ کی کشڑی میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ باڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹی کو جادہ دیتا ہے بیٹی کو کم دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس کی ضرورتوں کو دیکھ کر لیکن بحیثیت باپ گرچہ ایک بیٹی کو ضرورت زیادہ ہے لیکن باپ دونوں میں کمی بیشی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ باٹے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد جب اراصد بٹی گی تو چوکہ وہ اللہ تعالیٰ باٹ رہا ہے مرنے کے بعد جب اراصد بٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ باٹ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی کرتا ہے لیکن باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ تو کمی بیشی کر دے باپ اگر اپنی زندگی میں باٹے گا تو اسے بالکل برابر باتنا پڑے گا سہی بخاری کی بڑی ہی مشہور حدیث ہے کہ نومان من مشیر رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد کے ساتھ آتے ہیں ان کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آئے علم بھی روایت خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس بچی کی ماں کہہ رہی تھی کہ اس کے نام کچھ کر دو میں نے کچھ کر دیا کوئی جادات کوئی پراپرٹی دے دیا تو اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ ایسے نہیں کہ آپ نے دے دیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بھی بنا لو کہ تم نے میرے بچے کو اتنا دیا ہے تو وہ اس بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو میں نے اتنی جادات دی ہے اس کی ماں کے کہنے پر اور آپ اس پر گواہ بن جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بخاری کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث امہ 2587 کہا اعتیت سائرہ ولدی کا مثلہ حاضر کیا تم نے اپنے ہر بچے کو ہر اولاد کو مثلہ حاضر اسی طرح دیا ہے کیا اسی طرح تم نے اپنے ہر ولد ولد مانے لڑکا لڑکی دونوں ہوتا ہے عربی میں جب ولد بولتے ہیں تو اس میں لڑکا لڑکی دونوں آتا ہے ابن بولتے ہیں تو لڑکا بنت بولتے ہیں تو لڑکی ولد بولتے ہیں تو دونوں آتا ہے جیسے سورہ نسا میں یوسیقم اللہ فی اولادکم لزکریم اسلو حضر انسائیم یہاں پہ جو اولاد وہ دونوں کے مانے تو کہا کہ تمہارا کوئی تمہاری کوئی اور اولاد ہے نہیں لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے اور ہے کہا ہاں ہے تو کہا سب کو تم نے ایسے دیا ہے مثلہ حاضر بلکل سیم جتنا اس کو دیا اتنا ہر لڑکا لڑکی جو بھی ہے سب کو دیا قال اللہ کہا نہیں قال فتق اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے ڈرو فتق اللہ اللہ سے ڈرو وعدلو بین اولادکم اپنے اولاد کی بیچ میں انصاف کرو عدل کرو ایسا مت کرو اور ایک دوسری روایت امام تحویر رحمہ اللہ نے اس کو نکل کیا ہے شرح مشکل الاسار حدیث میں پانچ دار تیہتر اس میں ہے کہ جب اپنی اولاد کو عطیہ یعنی تحفہ دو تو سو برابر اس میں تو بہت ایک کلیر بڑھا ہے سو تصویہ سے برابر برابر مساوات برابری ہونا چاہیے کہا جیسے تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں برابری کرے یعنی تمہارا بیٹا بھی تمہارا خیال لگے تمہاری بیٹی بھی تمہارا خیال لگے جیسے تم یہ پسند کرتے ہو ایسے تم جب ان کو کچھ دو ان کو نوازو تو برابر تو اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ دوسری سر سے بڑی ذمہ داری باپ کی ہے کہ اگر وہ اپنے اولاد کو کچھ دیتا ہے بیٹوں کو تو اتنا بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے ہمارے سماج میں خاص طور سے ہندوستان میں یہ ظلم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے باپ اس ہائیسیت سے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پروپٹی اپنی حیات میں اپنی زندگی میں اگر دیتا ہے تو بہت لوگ تو صرف بیٹوں کو دیتے ہیں بیٹیوں کو تو دیتے ہی نہیں ہیں یعنی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی زندگی میں بٹوارہ کرتے ہیں دیتے ہیں حالانکہ بہتر یہ ہے لیکن بہت سارے جگہوں پر زندگی میں باپ بانٹ دیتا وہ بھی بچوں کے کہنے پر لیکن اس بٹوارے میں بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں لگتا صرف بیٹوں کا بہت بڑا ظلم ہے باپ کی طرف سے اپنی بیٹیوں پر اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ دیتے ہیں بیٹیوں کو بھی اپنی زندگی میں لیکن کم دیتے ہیں بیٹوں جیسا نہیں دیتے یہ بھی ظلم ہے اگر اپنی زندگی میں ایک باپ اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے تو چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو سب کو بالکل برابر دینا پڑے گا اس میں کم اور زیادہ نہیں کر سکتا ہے کم زیادہ کہاں کر سکتا ہے کچھ شکلیں ہو سکتی ہیں جہاں کسی اولاد کو خصوصی ضرورت ہے کوئی امرجنسی کوئی مسئلہ جیسے میڈیکل پرابلم ہے کوئی کسی ایک لڑکے کو علاج کے پیسے چاہیے اس کو بیٹی نے دے دیا اب دوسرا بیٹا نہیں کر سکتا ہم کو بھی چاہیے اب دوسری بیٹی کو دینا ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کو ضرورت ہے لیکن ایک ہے گفت تحفہ جائداد باٹنا یہ الگ چیز ہے یہ جب آپ کریں گے تو یہ سب کو دینا پڑے گا وہ بھی برابر یہ دوسری چیز بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ جب اولاد کے مابین اپنی زندگی میں باپ کچھ باٹنا چاہے دینا چاہے تو دونوں کو برابر برابر دے گا وہ ویراست کی طرح سے نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد جب بیٹی کو ملتا تو ڈبل ہوتا بنیصور بیٹی کے اس طرح زندگی میں نہیں کر سکتا ہے باپ اور یہ بہت سارے بیٹوں کو پتا نہیں ہے کہ زندگی میں بٹے گا تو برابر بٹے گا اس لئے اپنے باپ سے کہتے ہیں اببا حصہ باٹ کے دے دو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بیٹی کو ہے تو ملے گا نہیں ملے گا بھی تو آدھا ملے گا ابھی بچوں کو پتا چل جائے کہ اگر اببا زندگی میں باٹیں گے تو آپ اگا اور ہمارا برابر حصہ لگے گا تو اولاد باٹنے ہی نہیں دے گی کیونکہ اببا کیا ضرورت ہے باٹنے ہی نہیں باٹنے دے گی یہ تو اولاد کو پتا نہیں ہے نہ مسئلہ نہ باپ کو پتا نہ بچوں کو پتا شریعت کا مسئلہ اگر یہ مسئلہ پتا چل جائے بچوں کو اگر باپ کو پتا چل جائے تو نو پرابرم باپ تو باٹ دے گا باپ کو تکلیف نہیں ہوگی بیٹا اور بیٹی دونوں کو دینے میں لیکن بیٹے کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی باپ کو اگر مسئلہ پتا چل جائے باپ جو کچھ کرتا ہے اس میں ان لوگوں کی تعداد دی بہت زیادہ ہے جو جہالت میں ایسا کرتے ہیں جان بوچھ کے نہیں کرتے ان کو پتا ہی نہیں مسئلہ کچھ باپ ہیں جو جو ہے جانتے بوچھتے بھی ظلم کرتے لیکن بہت بڑی تعداد ایسے باپ کی ہے جو بیچارے ان کو مسئلہ ہی نہیں پتا ہے وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ میں بیٹی پر ظلم کر رہا ہوں تو اس لئے یہ مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی دے رہے ہیں تو بیٹا اور بیٹی سب کو برابر دیں بلکہ امام تحاویر رحم اللہ نے جہاں یہ مسئلہ چھیڑا ہے کہ بیٹا اور بیٹی کو برابر دینا چاہیے وہیں پر ایک بڑی پیاری حدیث نکل کی ہے کہ اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا ایک بیٹا دوڑتے ہوئے آیا تو صحابی نے بیٹے کو اٹھایا اور اس کو چوما اور بٹھا دیا تھوڑی درواز اور ان کی بیٹی بھی دوڑتے دوڑتے آئی تو صحابی نے بیٹی کو پکڑ کے باگجو بٹھا دیا اس کو بوسا نہیں دیا اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو معراض ہوگی کہ یہ کیا تمہارا بیٹا آیا تو تم نے اس کو چوما پھر بٹھایا اور اس کو ایسے ڈائرک بٹھا دیا کہ یہ غلط ہے اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرو تو ایک بیٹے کو بوسا دیا بیٹی کو نہیں دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا کہا یہ غلط کر رہے ہو برابری کرو اولاد میں برابری کرو نائنصافی مت کرو تو امام تحویر احمد اللہ نے کہا ہے کہ جیسے یہاں پہ برابری کی تعلیم دی گئی ایسے اگر ہم مال دے رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں جیسے بوسا دے رہے ہیں تو کہا اس میں برابری کرو تو ایسے پیسہ دے رہے ہیں تو اس میں بھی لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں ہوگا جیسے بوسا دے رہے ہیں میں لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں ایسے پیسہ دینے میں بھی لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بچے گھر پہ جائیں جب بھی کچھ چیز ور لینا کچھ چوکلیٹ لینا اسے لڑکی کے لیے لے کے جائیں اور بیچاری لڑکی دیکھتی رہے یا مارکیٹ لے کے جا رہے ہیں اس کو ایک ایک سے کھلاو نہ ہو رہے یہ سا پتہ نہیں کیا کہیں دلا رہے ہیں لڑکوں کو اس بیچاری کو وہ نہیں دلا رہے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ناجائز خواہشیں ان کی پوری کریں جو بھی مانگیں آپ دلا دو لیکن اگر کچھ آپ دلا رہے ہو جائز حدود میں تو جو آپ بچے کو دے رہے ہو اسے بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے آپ کپڑے دلا رہے ہو تو بچے کو دلا رہے ہو بچے کو بھی دلا تو بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی طہفہ دے رہے ہیں گفت دے رہے ہیں کپڑا دے رہے ہیں کچھ بھی دے رہے ہیں تو آپ کو دونوں کو برعبار دینا چاہیے بھلا از کو جو ہے اس کی مانگنا ہو ایسا نہیں کہ بیٹے نے فرمایش کیا ہے تو آپ بیٹے کو دیں گے اور بیٹی کو نہیں دیں گے پہ دونوں کو دونا چاہیے اس کا احتمام کرنا چاہیے اب آپ کے ساتھ میں صرف بیٹا آیا ہوا تو ٹھیک ہے بھئی آپ بیٹے کو دلا دیا ہے الگ بات ہے لیکن ساتھ میں دونوں ہیں یا گھر پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دونوں کا خیال لگنا چاہیے یہ مسئلہ ہے بھئی اس میں آدمی کنفیوز بھی نہ ہو اگر اکیلے بیٹا کو لے کے نکل آیا یا بیٹی کو نکل آیا تو وہ ایک الگ چیز ہے وہاں صرف اس کے ساتھ وہی ہے اب ضائع سیوہ سے صرف بیٹا ہے لے کے رکھا کبھی اس کو چومنا ہوا وہاں تو بیٹے کو نہیں بلائی گا نا کہ اگر آپ کو بوسا دیتا ہوں لیکن اگر ایک ساتھ میں دونوں ہے تو جو کچھ کر رہا ہے دونوں کے ساتھ کچھ بھی دلایا دونوں کو ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں دیکھیں بچوں کی جوان ہونے تک چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا جو کچھ کر رہے ہیں ہم بیٹے کے ساتھ وہی ہم کو بیٹیوں کے ساتھ کنا چاہیے جیسے ہم بیٹے کو تعلیم دے رہے ہیں بیٹیوں کی بھی تعلیم دلانا چاہیے وہ تعلیم جو ان کے لئے مناسب ہے دیکھیں اس میں کوئی ضروری جیسا ہم بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہا ہے ایسا نہیں کہ ہم بیٹیوں بھی بنا دیں ان کو جو ضرورت ہے یہاں اس کو کہتے ہیں عدل ہے انصاف عدل یہ ہے کہ کہیں کہیں عدل تقاضہ کرتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں برابری کی جائے اب کہیں تقاضہ کرتا ہے کہ کس کو کیا چیز چاہیے اب جب کپڑا دلانا ہو تو مردوں لڑکے کا کپڑا تو الگ ہوتا ہے لڑکیوں کا الگ ہوتا ہے اب برابری کا ہی مطلب تو نہیں کہ جو کپڑا لڑکے کو دے ہیں سیم ویسے لڑکیوں کو دلا دیں ان کا کپڑا الگ ہوتا ہے تو الگ دلائیں گے ایسے تعلیم کا بھی مسئلہ ہے یعنی ایک بچے کو الگ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے لڑکیوں کو الگ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے تو دونوں کو جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ دلائیں یعنی برابری تعلیم دلانے میں ہو اب تعلیم کی نویت اس کے لئے الگ ہے تو الگ تعلیم ہوگی اس کے لئے الگ ہے تو الگ ہوگی جیسے کپڑا دلانے میں دونوں کے ساتھ برابری ہونے چاہیے لیکن لڑکے کا کپڑا الگ ہوتا ہے تو الگ رہے گا اور لڑکی کا کپڑا الگ ہوتا ہے تو الگ طریقے سے رہے گا لیکن جیسے کپڑا دلانے میں برابری ہے ایسے تعلیم دلانے میں بھی دونوں کے ساتھ برابر ہونا چاہیے ایسے تربیت بھی تعلیم دلانا تربیت کرنا جو بھی عدب سکھلانا جو بھی سکھائیں پڑھائیں ان کو سب دونوں کے برابر ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگر ہم نے پالپوس کے بڑا کیا جوان کر دیا لڑکا لڑکی کو تو جیسے ہم لڑکوں کی شادی کرتے ہیں ایسے لڑکیوں کی شادی کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے بلکی لڑکیوں کی شادی کرنا تو زیادہ بڑی ذمہ داری ہے لڑکی تو اپنا باب میں خود ہی شادی کر سکتے لیکن بیٹیاں تو خود شادی نہیں کر سکتے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون منا کے رکھا ہے کہ جب تک باپ راضی نہیں ہوگا اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی باپ ولی ہوتا ہے بیٹی کی شادی میں تو بیٹی کی شادی کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ فرض نبھانا بھی باپ کے لئے بہت ضروری ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو چھوٹ دے رکھا جہاں چاہے شادی کر لے جس کو چاہے پسند کر لے وہ بیٹی کسی کو بھی پسند کر لے کس کے ساتھ بھاگ جائے حتیٰ کہ کتنی لڑکیاں نون مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہیں لیکن باپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بھی بیٹی پر بہت بڑا ظلم ہے کہ اسلام نے جو ذمہ داری دی تھی کہ اچھی جگہ اس کا رشتہ لگائے اس سے باپ بھاگ رہا ہے دیکھیں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی کال کو اس کے بڑا کیا انہیں عدب سکھایا یعنی تعلیم سکھایا ان کو تعلیم جینے کا رہنے کا رہن سین کا طریقہ سکھلایا اور ان کی شادی کرائی شادی کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا فَلَهُ الْجَنَّةُ اس کے لئے جنت ہے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی ذمہ داری کیا بتا رہے ہیں کہ بیٹیاں اگر بڑی ہو جائے تو بیٹیوں کی شادی کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے تو کوئی بھی باپ اس ذمہ داری سے نہ بھاگے اپنی بیٹی کو یہ آزادی نہ دے جہاں چاہے چلو کسی کو پکڑے گئے جس طرح چاہے شادی کرنی باپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کی بیٹی کے شادی کہاں ہو کیسے ہو کون اس کا شریک حیات بن سکتا ہے اور اس میں ترجیح دینداری کو ہونا چاہیے سب کچھ دیکھیں مالداری بھی دیکھیں خاندان بھی دیکھیں کوئی منہ نہیں کہ سم نہ دیکھیں لیکن دینداری کو ترجیح دے اپنی بیٹی کی دنیا کی بھی فکر کرے اور آخرت کی بھی فکر کرے اگر واقعی ایک باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے اس کو محبت اپنی بیٹی سے تو اسے اس بات کیلئے بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد میری بیٹی کا کیا حچن ہوگا جسے یہ بیٹی میرے ساتھ ہستے کھیلتے بڑی ہوئی ہے ایسے مرنے کے بعد بھی جنت میں آئے تمہاں بھی ہماری بیٹی ہمارے ساتھ ہو ہمارا پریوار ہمارے ساتھ ہو تو فکر کرنا چاہیے باپ کو کہ ہماری بیٹی کسی مشرک کے ساتھ شادی نہ بنانے پائے اس کی شادی ہو تو دیندار آدمی کے ساتھ جیسے کوئی بے نمازی ہے اس سے تو بالکل رشتر نہیں کرنا چاہیے کتنے لوگ اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتے دیکھیں لڑکا کما رہا ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے ہرے بھائی پتا کرو نمازی ہے کہ نہیں ہے بے نمازی کو بیٹی دینا کتنی بڑی مصیبت ہے نہیں دینا چاہیے اس کو گریب آدمی چلنے چلے گا لیکن مشرک بے نمازی شرابی یہ سب لڑکے اس لائق نہیں ہوتے کہ ان سے لڑکیوں کی شادی کر دی جائے سمجھ رہے ہیں کسی گریب آدمی کو اگر اللہ نے آپ کو نماز آیا کسی گریب سے شادی کر دو اس کو کچھ گھر دلا دو مدد کر دو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی شرابی کو بے نمازی کو مشرک کو پیدہ دی کو کور برس کو اور لڑکی دے دو کیونکہ آخرت ان کی برباد ہو جائے گی بظاہر دنیا میں تو آپ کو لگے گا کہ ان کی دنیا بن گئے لیکن آخرت آپ ان کی برباد کر دیں گے اس لئے اپنے بچیوں کی شادی ان سے نہیں کرنا چاہیے نہ بچیوں کو یہ اختیار دینا چاہیے جس کے ساتھ چاہیں اور شادی بنا لیں نہیں یہ ذمہ داری باپ کو اس لئے دی گئی ہے کہ بچیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو جذبات نہیں ہوتی ہے وہ اپنے فیصلے صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی وہ جذبات کوئی بھی آدمی ان کو بے کو بنا لیتا ہے کوئی بھی آدمی بے کو بنا کے اور شادی کا لالت دے کے ان کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہے تو بچیوں کو تعلیم دینا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس معاملے میں ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا ہے آج کل ہمارے یہ جو رواد چلتا ہے شادی وغیرہ کا ایک لڑکا ڈائریکٹ کسی لڑکی سے بات کرے گا اور پھر شادی وغیرہ کی بات کرے گا پسمن قطع ہو جائے گا شادی اس کے بعد باپ کو بتا چلے گا حالانکہ اگر کسی لڑکی کو شادی کرنا ہے کسی لڑکی سے کوئی لڑکی پسند آگئی تو ایک لڑکا بول سکتا ہے شادی کرنا لیکن کسے بولے گا لڑکی سے نہیں اس کے باپ سے بولے گا یہ طریقہ ہے آج کل موبائل کا دور ہے کسی لڑکی کی پروفائل پسند آئی ہے آدمی کو نمبر مل گا کہیں سے اب شادی وغیرہ کی بات شروع بہت غلط ہے ایک لڑکا برہ راست کسی لڑکی سے کیسے بات کر رہا ہے چلو اس کے پاس کوئی کسی لڑکی کی انفارمیشن آئی اور اس کو وہ لڑکی پسند آئی تو جا کے باپ سے ملے گا اس کے باپ نہیں اس کے بھائی سے ملے لیکن ڈائریکٹ لڑکی سے شادی بیعا کی بات کرنا یہ تو بہت بڑا باپ ہے بہت بڑا باپ کوئی آدمی پسند کرے گا یہ نوجوان لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ یہ پسند کریں کیونکہ بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیعا ایسا چیٹ کریں شادی بیعا کی بات کریں نہیں باپ باپ اس کا صحیح ذمہ دار ہو سکتا باپ اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہے لڑکیوں کو ابھی نہیں سمجھ ہوتی ہے بھی کہ ہمارا رشتہ کہاں صحیح ہے ایک کرواہت ہے صحیح مسلم کی کہ ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرے پاس دو رشتے آئے ہیں میں ان دونوں میں سے کس کو چنوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریجٹ کر دیا دونوں رشتے ایسے تھے کہ شادی ہو سکتی تھی ایسا نہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی شادی ہو سکتی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریجٹ کر دیا اور ایک تیسرا رشتہ سامنے رکھ دیا تیسرے آدمی کو سجشٹ کیا کہا اس سے تم شادی کر لو عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم اس سے شادی کر لو ان دونوں کو چھڑو کہ ایک کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ایک بہت مارتا ہے یہ دونوں تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے اس سے شادی کر لو عسامہ سے بہترین لڑکا ہے اس سے شادی کر لو صحابیہ کہتی ہیں صحیح مسلم کے الفاظ ہے فَقَرِهِتُهُ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لڑکے کو پسند کیا تھا مجھے وہ پسند نہیں ہے صحابیہ کہتی فَقَرِهِتُهُ وہ لڑکا مجھے نہیں جمع بلکہ بعض رواتوں میں ہے کہ اس لڑکی کے گھر والوں میں سے بھی کئی لوگوں کو نہیں جمع ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے تھا اس لئے ان لوگوں نے انکار بھی نہیں کیا شادی کر لی لیکن لڑکی کو دیکھیں لڑکی کو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پسند کا رشتہ نہیں لیکن نبی نے کہا تھا تو اس خیال میں شادی کر لیا لیکن شادی کے بعد اس گھر میں جو برکت آئی اور جو خوشیاں اس لڑکی نے دیکھی وہ کہتی وَغْتُوْبِتُوْ کہ جب میری شادی ہو گئی تو لڑکیاں مُس پر رشت کرتی تھی کہ کتنے اچھے گھر میں گئی کتنا اچھا ساتھی اس کو ملا ہے کتنا اچھا شوہر اس کو ملا ہے تو بعد میں اس کی آنکھیں کھلی اس صحابیہ کی بعد میں اس لڑکی کو لگا کہ ہاں نبی نے جس کو سجسٹ کیا تھا واقعی وہ اتنا بہترین لڑکا میرے لئے تھا کہ ساری لڑکیاں جو ہے رش کرتی ہیں کہ ان کو بھی ایسا شوہر مل گیا ہوتا تو کتنا چھوڑا تو عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید سادھی بہت ہی نیک آدمی ان کے فضائل پر بہت ساری بات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے شادی ہوگی تو دیکھیں بروقت تو لڑکی کو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا یعنی میرے پسند کے مطابق رشتہ نہیں ہو رہا لیکن بعد میں لڑکی کو پتا چلا نہیں یہ ہمارے لئے اچھا رشتہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجسٹ کیا تھا وہ لڑکی کے حق میں بہتر تھا تو ایسے باپ باپ اپنی بیٹی کے لئے جو رشتہ چنٹا ہے گرچہ بروقت لگے بیٹی کو کہ اببہ نے صحیح رشتہ نہیں کیا لیکن حقیقت میں باپ بہت دور تک سوچتا ہے صرف شادی ہو جانا یہ کمال نہیں ہے شادی کا ٹکنا یہ اصل چیز ہے یہ رشتہ چل پائے گا کہ نہیں چل پائے گا یہ لوگ جو جذبات میں شادیاں کرتے ہیں یہ رشتے ٹکاؤں نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ تو سبح شام دیکھتے رہتے ہیں شادی بھی فرن اطلاق دو تین دن رشتے نہیں چلتے ہیں ایک سال چلنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب باپ پوری طرح سے تفتیش کرنے کے بعد رشتہ چنتا ہے تو رشتہ ٹکتا ہے باپ اس کا خاندان اس کا کردار اس کی پوری ہشتری چک کرتے ہیں یہ لڑکی کیا ہے یہ تو جمع جمع آٹھ دن ہوا ہے سات دن کی بات چیت پر چلو شادی ہو گئی لیکن باپ یہ سات دن نہیں دیکھتا ہے باپ اس کا پورا بچپن سے لے کر اب تک اس کی پوری کیا ہشتری ہے یہ چک کرتا ہے جب باپ اپنی بیٹی کے لئے رشتہ چلتا ہے تو پوری اس کو چک کرتا ہے پوری ہشتری کہ کون لڑکا ہے کیا کرتا ہے کیا اس کا مزاج ہے یہ ساری چیزیں بات دیتا ہے تو بہرحال باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی صحیح جگہ شادی کریں آگے بڑھتے ہیں شادی کے بعد بھی باپ کی ذمہ داریاں ہیں ایسا نہیں کہ شادی کر دیا تو اب بیٹی کی ساری ذمہ داریاں اس کے شعور کیے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد بیٹی اپنے اصل گھر چلی گی یہ بیٹی کا اصل گھر نہیں ہے باپ کے گھر کے بارے میں یہ ہم نے پھیلا کے رکھا ہے کہ باپ کا گھر بیٹی کا اپنا گھر نہیں ہوتا باپ کا گھر بیٹی کے لئے پرائے گھر ہوتا ہے بیٹی کا اپنا گھر سسرال ہوتا ہے یہ غلط ہے بیٹی کا اپنا گھر اس کے باپ کا گھر ہوتا ہے اسی کے باپ کی جیداد میں اس کا حصہ بھی رکھا ہے اس کے باپ کا گھر اس کا اپنا گھر ہے یہ کیسے کہتے ہیں کہ پرائے گھر ہے بھئی اپنے باپ کے ہاں پلی بڑی ہے باپ نے شادی کیا ہے باپ کے ہاں پیدا ہوئی ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں وہ اس کا گھر ہی نہیں ہے یہ ہندوانہ رسن و رباج ہے یہ ان لوگوں کا ڈائلاغ ہو سکتا ہے کہ باپ کا بھر بیٹی کا نہیں ہوتا بیٹی کا گھر سسرال ہوتا ہے نہیں اصل گھر بیٹی کا اصل گھر اس کے باپ کا گھر ہوتا ہے دیکھیں آج اس کے شادی ہوگی کل کو تلاک ہوا کھلا کچھ بھی ہوا تو پلیٹ کی یہ ہی آئے یہ پرماننٹ اس کا گھر ہے بیٹی کا پرماننٹ گھر ہے باپ کا اور شوہر کے پاس گئی تو وہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے کی رشتہ چلے گا نہیں چلے گا کیا ہوگا کچھ بھی ہوا تو یہ ہی آئے گی اگر باپ زندہ تو باپ کے پاس آئے گی باپ نہیں تو بھائی کے پاس آئے گی تو اس لئے باپ کو کبھی نہیں سونا چاہیے کہ ہم نے بیٹی کو جھدہ کر دیا تو اب بیٹی کسی اور کی ہوگی اب ہمارا کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہمیں اس کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہے نہیں باپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی بھر اپنی بیٹی پر نگاہ رکھنا اس کی نگرانی کرنا اس کی دکھ درد میں شریک رہنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے شوہر کی ذمہ داری محدود ہے limited ہے limited ہے اسلام نے جو ذمہ داریاں دی ہیں شوہر کو کیا ذمہ داری ہے اس کو کھانے کے لئے کھانا پینے کا انتظام کرے گا رہنے کا انتظام کرے گا کپڑے کا انتظام کرے گا اور دوائے الاج کا انتظام کرے گا بس یعنی ایک گناہ کے دے دیا کہ یہ انتظام کرے گا لیکن باپ کے لئے ایسا کچھ نہیں ہے ہر پریشانی میں باپ کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو شادی کے بعد بھی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا اس کی حالت ہے یہ سب ذہن میں رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے اور اگر بیٹی اپنے شوہر کے گھر گئی ہے وہاں وہ کسی تکلیف میں ہے کسی پریشانی میں ہے تو وہ اپنے باپ سے مدد مانگ سکتی ہے اپنے باپ کی طرف پلٹ سکتی ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی مثال دیکھیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ شادی ہوگی شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر آئیں تو شوہر کے گھر میں کچھ معاملہ ایسا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی تھی ان کو بہت کام کرنے پڑتے تھے تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تھے تو یہ اپنے اببہ کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی اببہ مجھے بھی ایک غلام دے دیجئے مجھے بہت کام کرنا پڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ جا کے جو ہے اپنے شوہر سے ماؤں یا ان کے شوہر کو بلا کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے کچھ نہیں کہا کہ تم میرے بیٹی سے اتنا کام کیوں کراتے ہو نا بلکہ یہ کہا کہ ابھی ہم نہیں دے سکتے غلام تو آئے ہوئے لیکن نبی دوسرے بہت اصحابی صفہ ہیں فلا ہیں فلا ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا ہے ابھی تم کو نہیں دے سکتا لیکن یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا مانگنا غلط ہے تمہاری تو شادی بھی آئے کر دیا اب یہاں کیا رکھا اب جا کے اپنے شوہر سے مانگو یا شوہر کو بلا کے کہا رہے تم کیا کر رہے ہو میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیث دے باپ سمجھی یہ میسے دیا کہ اگر بیٹی ایسی کوئی پریشانی میں ہے تو اس کو حق نہیں کہ باپ سے مانگیں اور باپ کی اس عط میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ نہیں تھا کہ تم غلط جگہ مانگ رہی ہو کہا تم مانگ تو صحیح جگہ رہی ہو لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے بند ہوگا اس سے تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ بیٹی کے لئے باپ کا دروزہ ہمیشہ کھلا رہے گا تو جب چاہے باپ سے مانگ سکتی مطالبہ کر سکتی اور باپ کے پاس بھی اگر حیثیت ہے اس ساتھ ہے تو باپ کو سپورٹ کرنا چاہیے بیٹی کے اور ایک دوسری مثال دوں کہ باپ نے سپورٹ بھی کیا پہلے بھی واقعہ آپ کے سامنے سنا چکا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم جو کافی پیسے والے تھے ان کی ایک بیٹی تھی اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے گھر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر بہت تھی مطلب آن بان شان سے ان کی پروری شوئی تھی شہزادی کی طرح رہتی تھی شاید وہ کبھی چولے پر نہیں بیٹھی ہو کبھی انہوں نے کھانا نہیں بنایا کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر گلام ہوتے تھے نوکر چاکر ہوتے تھے وہ سب کرتے تھے تو ان کی بیٹی کو کچھ نہیں کرنا پتا تھا تو اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم انہا کی شادی ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کس سے کر دی زبیر رضی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ علیہ وسلم جو صحیب بخاری کی حدیث ہے کہ جب ان سے شادی کی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا نہ روپیاں، پیسہ، غلام، نوکر، چاکر کچھ ان سے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کہ شادی ایک ایسے شخص سے ہو رہا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے پھر شادی کیوں کیا جب کچھ نہیں تھا تو ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ زبیر رضی اللہ عنہ ان ٹاپ ٹن صحابہ میں تھے ان دس صحابہ میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کی سرٹیفیکٹ دی جنت کی بشارت دی اس سے بڑی بات تو کچھ ہوئی نہیں سکتی ایک بیٹی کے لئے اس سے بہتر رشتہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے سرٹیفیکٹ ناظر ہوئی اللہ کی طرف سے کہ وہ جنتی ہے تو یہ سرٹیفیکٹ دے کے شادی کر دیا پیسہ اسے کچھ نہیں تھا ان کے پاس اب شادی کے بعد وہاں جب گئی ہیں تو وہاں انہوں نے اپنی پڑوس کی لڑکیوں کو بلا کے کھانا بنانا سیکھا ہے اپنے شعور کے لئے کھانا بنانا کے دے رہی ہیں خود چولے پہ بیٹ کے کھانا بنانا رہی ہیں اور ان کے پاس ایک گھوڑا تھا گھوڑے کو بھی یہی کھانا کھلا رہی ہیں گاؤں اگرہ میں دیکھئے جو جانور لوگ پاتے ہیں تو آدمی لوگ آمتور سے کھانا کھلاتے ہیں بائلوال جو ہوتے ہیں پرانے جوانے میں گاؤں پر تو بائلوال کو کون جاتا تھا کھانا کھانا کھلاتے ہیں آدمی لوگ عورتیں بہت کم جاتی تھے تو یہ اسمہ رضی اللہ عنہ کو شعور کو تو بنا کے کھلانا ہے گھوڑے کو بھی بنا کے کھلانا ہے اور یہی نہیں بلکہ باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین دیا تھا ان کو بعد میں تو وہاں سے کچھ لادواد کھلاتی تھی گھر پہ باہر سے بھی یعنی گھر کا کام باہر کا ساتھ بھی اتنا زیادہ کام کر رہی ہیں بہت بات ہے ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی نہیں کہا کہ اببہ تم نے میری شادی کہاں کر دی نہ اپنے شوہر کو کچھ کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ لیکن ایک دن اتفاق سے واقعہ لمبا ہے خلاص ہے کہ اتفاق سے ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا کہ بھئی میرے بیٹی تو بہت پریشانی میں ہے وہاں بہت زیادہ اس کو کام کرنا پڑتا ہے تو ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے گھر آئے اور ایک غلام لے کر آئے اور اپنی بیٹی کے حوالے کیا کہا کہ بیٹا آج سے تمہارا کام یہ غلام کرے گا تمہیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے شوہر کو کچھ نہیں کہا کہ میرے بیٹی کا کیا حل بنا گی رکھا کچھ نہیں کہا ایک غلام ان کے بند و عظمت اللہ کے کھڑا کر دے کہ آج سے تمہارا کام یہ کرے گا تو اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ اگر باپ صاحب حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نمازہ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بیٹی دکھی ہے پریشان ہے اس کو ضرورت ہے پیسے کی یا کسی بھی طریقی ضرورت ہے تو اگر باپ کر سکتا تو اس کو کرنا چاہیے ہمیں صاحب اگرام کی زندگی سے یہ بھی ملتا ہے اس کے علاوہ اور بھی شادی کے بعد یہ تو مدد کی بات ہوئی مدد کے علاوہ اگر میہ بیوی کے بیچ میں کچھ تعلقات خراب ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی اگر لگتا ہے کہ ہماری بیٹی کی غلطی نہیں ہے تو بیٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے باپ کو غلطی ہے تب نہیں لیکن اگر غلطی نہیں ہے تو بیٹی کا ساتھ دینا چاہیے اس کی مثال بھی ملتی ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ گھر میں نہیں ہو سکتی اور اسی موقع سے کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو اس کو ناراض کرے گا مجھے ناراض کرے گا بلکہ صحیح بخاری کے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کو شادی کرنے تو میری بیٹی کو طلاق دینا پڑے گا ایسا نہیں کہ ایک آدمی دو سادی نہیں کر سکتا لیکن جس کو چن رہے تھے وہ اللہ کی دشمن کی بیٹی تھی اس سے نہیں شادی کر سکتے تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا سپورٹ کیا پورا ساتھ دیا کہاں طلاق دینا پڑے گا میری بیٹی کو تو میں ایسا نہیں کر سکتے اگر غلطی نہیں ہے بیٹی کی تو پھر بیٹی کا سپورٹ کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے ہم کو یہ ملتا ہے بس ایک آخری حدیث سنا کے میں گفتو کو ختم کرتا ہوں یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ ایک باپ کے حصے سے یعنی جب ہم نے یہ موضوع لیا ہے بیٹیوں کی حقوق تو اس موضوع میں صرف باپ نہیں آتا ماں بھی آتی جب ہم کہتے ہیں نا بیٹیوں کی حقوق تو بیٹیوں کی حقوق میں صرف باپ نہیں آتا یعنی ماں کیونکہ اس کی بھی بیٹی ہے نا ماں کی بھی بیٹی ہوتے ہیں جیسے باپ کی بیٹی ہے جیسے ماں کی بھی بیٹی ہے تو ماں کو بھی اپنی بیٹیوں کے تعلق سے بہت ساری ذمہ داریاں منتی ہیں میں صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ اگر کبھی ایسی حالات آ جائیں اللہ نہ کرے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا اب بیٹیوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے آگے پیچھے پوری طرح سے پریشان ہے تو پھر ایک عورت کو وہاں اپنی بیٹیوں کے لیے جو کچھ بن پڑتا ہے چاہے کہیں کام کرنا پڑے جاپ کرنا پڑے حتیٰ کی چاہے بھیک مانگنا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے ایک ماں کو اپنی بیٹیوں کا یہ حق آدھا کرنا چاہے بہتر تو کیا ہے کہ شوہر مر گیا دوسرے لوگ دیکھ بھال کریں بہتر مال ہے وہ دیکھ بھال کریں کوئی بھی کریں لیکن اگر اس کو کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے تو خود اس کو میدان میں اترنا چاہیے ایک عورت کو اپنی بیٹیوں کو پالنے پہنچنے کے لیے جو بھی بنائے جو حلال راستہ ہے اس کو اتنا نہ چاہیے اس حوالے سے ایک حدیث دیکھیں سعی بخاری کے حدیث امام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ میں دو بیٹیاں تھیں وہ میرے دروازے پر آئیے کچھ مانگنے کے لیے جو سے کچھ بھیق مانگنے آتے ہیں جو سے آگئے ہیں کہ کچھ دے دو کہتے ہیں ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک خجور کے لیوہ کچھ نہیں تھا ایک خجور بس اس کے لیوہ کچھ نہیں تھا کہ میں دے سکتی تو ایک خجور اٹھایا اور دے دی یہ لوگ تو اس عورت نے کیا کیا کہتے ہیں میں نے دے دیا ایک خجور اس ایک خجور کو دو ٹکڑا کیا اور آدھا ایک بیٹی کو دیا اور آدھا دوسری بیٹی کو دیا اور خود اس ٹکڑے میں سے کچھ نہیں کھایا ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے صرف ایک خجور دیا تھا اس کے وہ تین حصے کر سکتی تھی لیکن تین حصہ نہیں کیا صرف دو حصہ کیا آدھا ایک بیٹی کو دیا آدھا دوسری بیٹی کو دیا خود کچھ نہیں کھایا فخرجت اور پھر چلی گئی ہو فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے فأخبرتو تو میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا ایک عورت آئی تھی دو بیٹیوں کے لئے کہ ایسا ایسا ہوا فقال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا مانی بتلیا من حادی البنات بشہین کہ جو شخص بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو باپ ہو ماں ہو جو بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر اس طرح کی کسی مسئیبت میں فسا یعنی بیٹیوں کو پالنے پوچھنے کے لئے اس طرح کی مسائب جھیلنے پڑے کسی کو تو یہ بیٹیاں اس کے لئے قیامت کے دن جہنم کے بیچ دیوار بن جائیں گے یعنی جہنم سے روکنے کے لئے ایک ہجاب بن جائیں گی ایک پردہ بن جائیں گی یعنی یہ عورت یا مرد کوئی بھی ہو جس نے اپنی بیٹیوں کے لئے مسئیبت اٹھائی تکلیفیں اٹھائی یہ بیٹیاں اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے یہ بیٹیاں اسے جنت تک پہنچائیں گے تو اس حدیث سے پتا چلا کی ماں کے بھی فرائض بنتے ہیں اگر باپ نہیں ہے اور دوسرا کوئی سہارہ نہیں ہے تو پھر ماں کو بھی ماں ہی کو میدان میں اترنا پڑے گا اپنی بیٹیوں کے لئے اور ایسے حالات نے ماں ایسا کر سکتی ہے یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی طفیق طرف میں آمین رب اللہ موسیقی